پردان منتر کے ڈیجیٹل مشن کا اثر زمین پر دیکھنے لگا ہے بریلی جنپت کے پرتیک گرام پنچائت میں سرکار دوارہ ناغرک سرکشہ کیندر ستھاپت کیے گیا ہیں کومن سروس سنٹر کے مادہم سے لوگوں کو اپنے گاؤں میں ہی سارے کام کرانے کی سوودہ لبد ہو رہی ہے اور سرکاری آفیسوں میں چکر کاٹنے سے یہ بج رہے ہیں جن مرتی پرمار پتر روپے کا لیندین موبائل ریچارج آن لائن چکستہ سیوہ راجس و سنبندی جانکاری انہی سنٹروں سے مل رہی ہے وہیں شاتروں کو آن لائن فارم بھرنے کی سوودہ بھی مل رہی ہے کسان بھی منڈیوں سے اپنی اپچ کے مولے کی جانکاری کر لیتے ہیں اس میں جو کہ کسان کو پورے انڈیا سے جوڑ دیا گیا تو جب انڈیا سے جوڑا گیا تو ہر بھارت کے کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والا بیپاری وہ یہاں بیڈنگ لگائے گا جب بیڈنگ کرے گا تو عمومن کسان کو ریٹ زیادہ مل سکتا ہے ہو سکتا ہے بریلی میں اس جنس کا ریٹ کم ہو اور یہاں سے دیکھا جائے تو مہاراست کی کسی منڈی میں زیادہ ہو تو وہاں سے بولی لگائے گا تو ہو سکتا ہے کسان کو ریٹ اس کا زیادہ مل جائے دوسرے بیپاری اس کی کوئی کٹوٹی نہیں کر سکتے چونکہ جتنے کا پیمنٹ ملا اتنے کا چالان ڈبلپ ہوگا اور وہ کسان کے کھاتے میں اتنا ہی پیسہ چلا جائے گا تو کسی طرح کی عوید کٹوٹیوں کے بھی آشنکہ نہیں رہے گی یہاں پر جو بھی جس میں بینک میں جن لوگوں کا آدھال ہوتا ہے بینک کوئی بھی ہو ان کا پیسہ یہاں سے نکل جاتا ہے بیلنس کی انکوائری بھی ہو جاتی ہے بہت اچھی سبدا ہے مہدی جی کی بہت بڑیا سبدا ہے اور پورا دیس اس بات پر پرسنتہ جہر کر رہا ہے کہ بھارت سرکار جو بھی کام کر رہی ہے گاؤں گریب کسان مزدود ڈلیت کے حد میں بہت اچھی سبدا ہے آپ دیکھئے پہلے لیکپال صاحب کے ہاں کانون صاحب کے ہاں تحصیل دار صاحب میں جانا پڑتا تھا دو دو تین تین دن لگ جاتے تھے نہیں مل پاتے تھے آج بہت سمسیاں اس کے گاؤں میں ہی مل رہی ہے ہلو رہی ہے اور لوگ بہت پربھل لیتے ہیں اور بہت آسابان ہے ڈیجٹل انڈیا سے کافی لوگوں کو روزگار ملا ہے اب میں سر پڑھائی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی فارم بغیرہ کوئی بھرنا ہوتا ہے نوکری کے لیے جوب کے لیے تو میں یہ ہوں پہ بھر دیتا ہوں پھارم اور گھر بیٹے سب دھا مل لے